اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور ڈی ٹیپ تو چلیے دوستو آج کو موبائل ریو شروع کرتے ہیں جو کہ ہے شاومی ریڈ می نوٹ سکس پرو کے بارے میں تو اس کے ہم آج فیچرز ڈیزائن اور سپیسفیکشنز کے بارے میں بات کریں گے تو یہ دوستو جو موبائل فون ہے یہ ایٹ پوائنٹ ٹو ایم ایم اس کی تھکنس ہے اور وان ایٹی ٹو گرام کا یہ موبائل فون ہے مطلب اس کا جو ویٹ ہے اس کے اندر جو سیم سلوٹ دوستو وہ یوز کی گئی ہے وہ ہائیبریڈ سیم سلوٹ ہے اس میں آپ ایک نینو سیم اور ایک میموری کارڈ یوز کر سکتے ہیں یا دو نینو سیم ایٹ سیم ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اگر اس کے آئی پی ایس ڈسپلی کی بات کریں تو وہ سکسٹین میلین کلر کے ساتھ آپ کو ایل سی دی آئی پی ایس ڈسپلی اس کے اندر ٹسکرین کے طور پر مل جائے گا اس کا جو سکرین سائز ہے دوستو وہ سکس پوائنٹ ٹو انچز سکرین سائز آپ کو مل جائے گا اور اس کی سکرین ٹو باڈی ریشو جو ہے وہ ایٹی ون پوائنٹ ون پرشنٹ کے آس پاس آپ کو مل جائے گی اس کی ہم اگر سکرین ریزولوشن کی بات کریں دوستو وہ ٹین ایٹی بائی ٹوانٹی ٹو ایٹی پکسلز کے قریب آپ کو مل جائے گی اور اس کی جو آسپیکٹ ریشو ہے وہ نائنٹین بائی نائن کی آسپیکٹ ریشو جو ہے آپ کو مل جائے گی اس میں اگر ہم اس کی پی پی ای کے بات کریں تو وہ آپ کو دوستو فور ہنڈرنٹ ٹھئی کے آس پاس آپ کو مل جائے گا ملٹی ٹچ ہے دوستو اور اس میں کوننگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی آپ کو سکرین کے اوپر پروائیڈ کی گئی جو کہ اچھی بات ہے آپ کو جو موبائل فون اس کی سکرین کو ایکسٹر پروٹیکشن مل جاتی ہے سکریچز سے اور یہ اگر موبائل فون آپ کا اخضانہ خاصتہ گل بھی جاتا ہے تو وہ کم از کم آپ کی جو ایل سی ڈی ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گی اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایم آئی یو آئی نائن جو ہے انٹرفیس یوز کیا گیا ہے جو شاومی کا اپنا تیار کردہ ہے ڈیولپ کردہ ہے اور اس کے اندر جو او ایس ہے اس کے اوپر دوستو وہ آپ کو انڈرویڈ ایٹ پوائنٹ ون اوریو مل جائے گا اب ہم اگر اس کی اگر چپ سیٹ کی بات کریں تو اس میں دوستو آپ کو کوالکوام کا سنیپ درگن سکس تری سکس کا جو پروسیسر ہے چپ سیٹ ہے وہ مل جائے گا جو کہ فورٹن نینومیٹر ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اور کافی انرجی ایفیشنٹ اور پرفارمنس بیس یہ چپ سیٹ ہوگا اور کسی بھی کے سبقہ آپ کو اس موبائل فون کے اندر جو ہے لیگو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہٹنگ ایشو ہے وہ بھی منیموم سے منیموم ہی ہوگا اگر ہم اس کی پروسیسر کی پاور کی بات کریں تو اس میں آکٹاگور پروسیسر جو ہے دوستو وہ یوز کیا گیا ہے اور یہ ون پوائنٹ ایٹ گیگا ہٹس پہ پلاؤکڈ ہے اب ہم اگر اس کی جی پیو کی بات کریں تو اس میں ایڈرینو فائیو اور نائن کا جی پیو یوز کیا گیا ہے جو کہ گیمنگ کے لئے کافی اچھا کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور ہر قسم کی گیمنگ کے اوپر آپ کو یہ اچھی پرفارمنس دینے والا ہے اور کسی بھی قسم کا آپ کو گیمنگ کے اندر لیک جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملے گا اب ہم اگر اس کے کارڈ سلوٹ کی بات کریں دوستو تو اب وہ آپ اس کے اندر 256 جی بی تک کا کارڈ سلوٹ یوز کر سکتے ہیں جو کہ سیم ٹو کے اندر آپ کو یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ہائیبرٹ سیم سلوٹ جو وہ یوز کی گئی ہے تو اس میں آپ ایک نینو سیم اور ایک میموری کارڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اگر اس کے انٹرنلز کی بات کریں دوستو تو یہ آپ کو 64 جی بی ویچ 4 جی بی ریم کے ساتھ ایک ویریانٹ آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ کو دوسرا ویڈن جو ہے وہ 64 جی بی ویچ 6 جی بی ریم کے اندر بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو 32 جی بی ویچ 3 جی بی ریم کے ساتھ بھی ایک ویریانٹ مل جائے گا اب ہم اگر اس کے کیمرہ کی بات کریں دوستو تو اس میں آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ جا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو جو پہلا کیمرہ ریڈ سیٹ کی اوپر وہ 12 میگا پکسل کا ایف 1.9 اپرچر کے ساتھ مل جائے گا جو کہ ڈیول آٹو فوکس ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو ریڈ سیٹ کی اوپر دوسرا کیمرہ دوستو وہ 5 میگا پکسل کا ایف پوائنٹ 2 اپرچر کے ساتھ ایزا ڈیپ سینسر مل جائے گا تو یہ کیمرہ آپ کو لو لیڈ کنڈیشن کے اندر بھی کافی اچھی جو فوٹوز ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ڈیول ایلیڈ فلیش ایس ٹی آر موڈ اور پینوراما موڈ جو ہے وہ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے ریئر سائٹ کے اوپر جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ آپ کو ٹین ایٹی پی کی فل ایس ڈی ریکارڈنگ تھرٹی ایک پی ایس کے ریڈ کے اوپر بھی پروائیڈ کر دے گا اب ہم اگر اس کے سیلفی شوٹر کی بات کریں دوستو تو وہ ٹونٹی میگا پکسل کا آپ کو ٹو کوئنٹ زیرو اپرچر کے ساتھ مل جائے گا اور سیلفی شوٹر ہے وہاں بھی آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہی دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک اس کا کیمرہ ہے فرنٹ سائٹ کے اوپر وہ آپ کو ٹونٹی میگا پکسل کا ملے گا اور جو دوسرا کیمرہ ہے آپ کو فرنٹ سائٹ کے اوپر وہ آپ کو ٹو میگا پکسل کا ڈیپس سینسر کے طور پر بھی مل جائے گا تو اس کی فرنٹ سائٹ پر بھی دوستو آپ کو دو کیمرہ سیٹ اپ مل جائیں گے اور ریر سائٹ کے اوپر بھی آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ مل جائے گا اب ہم اگر اس کی فرنٹ سائٹ پہ سیلفی شوٹرز کو دیکھیں تھے اس میں آپ کو ایسٹی آئی کا مور بھی مل جائے گا اور یہ آپ کو فل ایسٹی کی ٹین ایٹی پی کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ ہے جو تھرٹی ایف پی ایس کے ریٹ کے اوپر بھی پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو 3.5 ایم ایم آڈیو جائب بھی مل جائے گا ایکٹیو نوائز کینسلیشن میں ڈیڈیگیٹن مائی کی ٹکنالوجی وہ بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کے جو انوائرمنٹ کے اندر سے نوائز جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر دے گی اور آپ کو کافی کرسٹل کلیر قسم کی جو کالز ہیں وہ سننے کو اور کرنے کو ملیں گی جو کہ کافی اچھی بات ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر جو چارجنگ کوٹ ہے وہ مایکرو یو ایس بی 2.0 شاومی کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہے اس کے سنسر کی بات کریں دوستو وہ آپ کو ریڈ سائٹ کی اوپر فنگر پرنٹ سنسر مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایکسیلرومیٹر جیروسکوب پروکسیمٹی اور کمپس کے سنسر بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر سپورٹ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو جیروسکوپ کا سنسر بھی مل جائے گا تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانس فیچر ہے اور اس کے علاوہ اب ہم اگر اس کی بیٹری کی بات کریں دوستو یہ نون روموگل لائپو فور تھاؤزنڈ میلی ایم پار بیٹری کے ساتھ آپ کو مل جائے گا جو کہ کافی بگ بیٹری اور ہائی کپیسٹی کے اوپر یہ آپ کو بیٹری کے ساتھ جو ممبائل فون ہے شاومی ریڈ می نوٹ سکس پرو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے دوستو وہ آپ کو کافی اچھی ملنے والی ہے کیونکہ اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ کافی ایکسٹرارڈنری وہ شاوم ہے گوی نے اس کے اندر لگائی ہے تو یہ آپ کو ماکسلم دو سے تین دن کا بھی بیٹری ٹائمنگ پروائیڈ کر سکتا ہے ہے یہ آپ کے مبائل فون کی یوزئی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کتنا اس کوStart کرتے ہیں اب اب اگر آپ ہیوزئر ہیں گیمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کالنگ ریشو بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کا بھی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ نیر ٹو ڈیز کے آس پاس بھی مل سکتی ہے اگر آپ لائٹ یوزر ہیں تو اس سے زیادہ بھی آپ کو اس کی بیٹی ٹائمنگ مل جائے گی اب ہم اگر اس کے کلرز کی بات کریں دوستو تو اس میں آپ کو بلیک بلو روز گولڈ اور ریڈ کے کلرز کے اندر یہ سیٹ مل جائے گا اب ہم اگر اس کی پرائس کی بات کریں دوستو تو یہ آپ کو ٹو ہنڈرڈ یوروز کے آس پاس مل جائے گا اور لیکن یہ ابھی جو ہے اکتوبر کے منت میں اس کی لانچنگ ہونے والی ہے اور اب اکتوبر کے منت میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ پاکستان اور انٹرنیشنل مارکٹ میں لانچ کر دیا جائے گا تو یہ دوستو اوورال اس موبائل فون کے فیچرز ڈیٹیلز اور جو ڈیزائن کے بارے میں ساری سپیسفیکشنز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ ہمارا چینل ایم فور زی ٹیک بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کر دیا کیجئے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ